اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب الحمدللہ نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم آج ہم نے پندرواں پارا پڑا ہے درست شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کچھ میرے خلاف پوسٹیں شائع ہو رہی ہیں تکفیری کہ میں کفر کے فتوے لگاتا ہوں اور کچھ لوگوں نے کچھ میری ویڈیوز کو کانٹ چھانٹ کے کچھ نکالا ہے کچھ اپنے ہیں اس میں اپنے ہی لوگ بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو ادھورِ بیانات نقل کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے اس پر بات کلیر نہیں کی تو یہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں شروع ہی سے کہ فرقواریت کو ملک میں ختم کیا جائے دیوبندی، بریلوی، اہلِ حدیث یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اختلافات اپنی جگہ وہ تو ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے مگر لڑائی بڑائی اور پر تشدد یا ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں بنانا ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ اور اس طرح کی نارے بازی یہ اس وقت نہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل ہے اور نہ مسلم قوم غیر مسلم جو ہمیں مارتا ہے نا وہ یہ دیکھ کے نہیں مارتا مارتا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے اہلِ حدیث ہے کیا ہے اس کو صرف مسلم کا لیبل چاہیے برما میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں ان حالات میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے اوپر ظلم شروع ہو اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی نفرت کی بات نہ ہو میں نے یہ جو ہم جب نیوی پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا تھا تو میں نے جان بوچ کر تصویر کھیچی تھی اپنے موبائل سے کہ مفتی منیب صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بزرگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں بھی جماعت میں شامل ہوا اور میں نے پھر وہاں کسی کے ذمہ لگایا کہ ایک تصویر لو مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز کو علڑ اطلاق ناجائز نہیں سمجھتے تو اس پہ بھی میرے خلاف کمنٹس آئے کہ منافق ہو گئے ہیں ادھر فتوہ یہ دیتے ہیں حالکہ میں فتوہ نہیں دیتا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نہ میں نے کبھی علیہ حدیث کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا ہے تو ہاں یہ ضرور میں نے کہا ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ اہل ایدیس ہو چاہے کوئی بھی ہو تو یہ تو اس سے تو کوئی فرق یہ تو سب مانتے ہیں نا اور دوسرا میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہنا علیہ اطلاق شرک ہے یا کوئی بھی جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے یہ بھی نہیں کہا اس میں بہت تفصیل بیان کی ہے تو میری اس تفصیل کو نظرانداز کر کے اس کو الگ کر کے درمیان سے آدھی بات کا کلپ بنا کے لوگوں نے پھیلا دیا ہے اور فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ میں یا رسول اللہ کہنے کو علیہ اطلاق شرک سمجھتا ہوں کفر کے فتحے لگاتا ہوں تو نہ میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ میں جس ادارے سے منسلک ہوں ان کی تو یہ پالیسی ہے ہی نہیں کہ امت کو لڑوایا جائے ابھی جب میں بول ٹی وی میں میرا بیان تھا تو وہ اسی بیس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تکفیری ہیں پتہ نہیں کیا ہیں واللہ واللہ تو وہ بیان ہم نے خود کینسل کیا ہے ہمارے حضرات نے دیکھا بھائی ہم لوگ لڑنے بڑھنے والے نہیں ہیں چھوڑو واپس آجاؤ اور وہ جو میرا بیان تھا وہ بھی کوئی پیسے ویسے نہیں لے رہا تھا نہ میں خود جا رہا تھا اپنے شوق سے اور بیان بھی صرف اصلاحی تھا کوئی ہوسٹ بن کے یا پورا آمیر لیاقت صاحب کا خلیفہ بن کے ایسے بھی کوئی کہانی نہیں اور وہ بھی خود انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ آ جائیں اور کوئی مصبت سی بات کریں تاکہ فرقواریت ختم ہو میرا موضوع بھی کیا تھا کہ اٹھائیس مئی ہے یوم دفاع ہے یعنی پاکستان نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو اس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تمام مسلکوں کو قریب لانا پڑے گا بیان بھی اسی ٹاپک پر تھا لیکن بلہ و عالم کچھ ہمارے بھی ہیں اور کچھ دوسرے بھی ہیں وہ ایک عجیب ہمارے والوں نے بھی بعض عجیب عجیب کمنٹس کی ہیں کہ دیوبندی آ گیا اور وہ بھاگ گیا یہ فضول فضول قسم کی باتیں بھئی دیوبندی بریلوی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک ملک میں ایک فرقواریت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے تو اس لیے کسی کی بات کو توڑ موڑ کے پیش نہ کیا کریں پھر بھی میرے بیان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں باقی مجھے نہ ٹی وی میں جانے کا ذاتی کوئی شوق ہے میں تو اس قدر پریشان تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے تو میں اس قدر پریشان تھا کہ میرے پہلے ہی دن بھر میں اتنے کام ہیں کہ میرا گلہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے تو میں نے کہا ایک اور ٹینشن میرے لیے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ٹی وی میں جا کے قوم سے روزانہ تھوڑی دیرے کے لیے خطاب کرو تو میں تو ویسے اس سے بڑا پریشان تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی کالز آری میرے پاہ مفتے صاحب بہت افسوس ہوا آپ غم نہ کریں بھئی میں کس بات کا غم کروں مجھے کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں کیوں غم مجھے کوئی تکلیف پہنچے رہے میں تو خوشی بنا رہا ہوں کہ اچھا یار ایک ذمہ داری تھی جس سے اللہ نے نجات دے دی حسی خوشی حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کا فون آیا تھا ان سے فون کیا آیا میں نے خود فون کیا تھا ان کو تو ان سے ذرا بات ہوئی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں پریشان ہوں اور ابھی مجھے کچھ فرصت ملی تھی رمضان میں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں حسی خوشی زندگی گزاروں گا رمضان میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا کچھ ریکارڈنگ ادھر ادھر چل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں تو اب میں رمضان میں حسی خوشی زندگی گزاروں گا تو وہ حسنے لگے اور فرمانے لگے جس کی تین بیویاں ہوں اور بارہ بچے ہوں وہ حسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا تو اس لیے نہ تو غم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہائے مفتی صاحب یہ کیا ہوگیا مجھے الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے دین کا کام ہے اور ویسے بھی اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور جا کے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے اور ہم نے تو یہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر بول ٹی وی والوں سے کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے لیکن ہمیں یہ اجازت ہو کہ ہم بات اپنی مردی سے کر سکیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہماری زمان سے نکلوا دی جائے کہ پھر کوئی وہ تو نہیں نکلواتا ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ پھر کوئی آگ لگ جائے تو ہم جوڑ کی بات کریں گے اور اپنی مرضی سے بات کریں گے اور پیسے نہیں ہمیں چاہیے لیکن اگر کوئی عالم پیسے لے رہا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کوئی عالم لوگ اس کو بھی اشو بناتے ہیں نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے ہم کیوں فری میں گئے وہ ایک الگ کہانی ہے ٹھیک ہے نا لیکن فری کام اچھا نہیں ہوتا اس لیے کہ کسی عالم سے آپ بدگمان نہ ہو کہ اگر وہ جا کے پیسے لے رہے ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہے بلکہ لینے چاہیے کیونکہ وہ لوگ بھی تو کما رہے ہیں نا وہ بھی تو ٹھیک ٹاک نوٹ چھاپ رہے ہیں تو اگر وہ چھاپ رہے ہیں ایڈورٹائز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے تو ان کو چاہیے کہ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی ٹائم کو مناسب پیسے دیں اس لیے یہ پیسے لینا بھی غلط کام نہیں ہے کوئی بلکہ لینا زیادہ اچھا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی ایک وضاعت تھی کہ نہ میں تکفیری ہوں اور نہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگانا پسند کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے اکابر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محمود حسن دیوبندی بھی تو دیوبندی لگاتے تھے یاد رکھو مفتی محمود حسن دیوبندی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ وہ دیوبندی تھے بلکہ اس لیے کہ دیوبند کے رہنے والے تھے وہ اپنے علاقے کی طرف نسبت کے لیے لگاتے تھے بھئی جیسے کراچوی سہارن پوری ہوتے ہیں نا لوگ تو ایسے دیوبند کے بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ شائر ہے نا وسیم بریلوی تو اس نے بریلوی اس لیے تھوڑی لگایا کہ وہ بریلو وہ بریلی کے رہنے والے ہیں اسی طرح ایک اور شائر ہے انڈیا کے بڑے نماز دیوبندی تو وہ دیوبندی بریلوی کا اس سے وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں تو ان شائر کا نام کیا ہے نماز دیوبندی تو دیوبند کا رہنے والا ہوگا تو وہ مفتی محمود حسن دیوبندی کے ساتھ اس لئے دیوبندی لگاوا ہے حضرت مفتی محمد رفی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں اپنے نام کے ساتھ رفی عثمانی دیوبندی لگا دیا تو میرے والد مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دیوبندی کا لفظ ہٹایا فرمایا ان چیزوں سے فرقواریت کی بھو آتی ہے نہیں آری بات میرے خالے نہیں آری میرے خالے پولس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا تو یہ وضاعت تھی تھوڑی سی جو میں نے کرنا ضروری سمجھا اب بھی اگر کوئی کہتا ہے تکفیری تو بولتا رہے گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے باقی جو آئے گا بیٹھنے کے لئے ہم محبت سے تو اور چلو کافی ہے میرے خیال ہے بولنے کو تو بولتے رہو پھر صبح سے بیٹھ گئے تو اتنا کافی ہے تو یہ جو آج ہمارا پارا چل رہا ہے نا سورہ بنی اسرائیل ہم نے شروع کی ہے پندرواں پارا سبحان اللذی اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقص اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اچھا یہ بھی بتا دوں حضرت مونانہ کے پاس بھی ان کا ارادہ تھا مونانہ نے بھی ٹائم حضرت مونانہ تاریمیل صاحب کے پاس بھی بول والوں کا انہ نے بھی ٹائم نہیں دیا تو ہمارے بزرگوں کے پاس ان کو ٹی وی میں جانے کا شوق نہیں ہے صحیح ہے نا تو اگر وہ جا بھی رہے ہیں تو کوئی آج ٹی وی والوں نے چھوڑو یار زیادہ شو بازی بھی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا چلیں آگے سبحان اللذی اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقص اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا سورہ بنی اسرائیل ہے بڑی پیاری سورت ہے مکی سورت ہے اللہ نے اس میں بڑے پیارے پیارے احکام دی ہیں اگر مسلمان ان احکام کو فالو کرنا شروع کر دیں دنیا کی نمبر ون قوم بن جائے مگر مسلمان کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لئے ٹائم قرآن سے بھی اختلافی اختلافی چیزیں وہ نکالتا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کی جو روح ہے جو قرآن جس چیز پہ زور دیتا ہے اس چیز پہ ہم زور دینے کے لئے تیار نہیں ہے مثلا سورہ فاتحہ پہ ہمارا بیان ہوگا تو فاتحہ خلفل امام کا مسئلہ بہت احتمام سے بیان ہوگا حالانکہ وہ سورہ فاتحہ کا اصل موضوع نہیں ہے جو جس جس کو جو غم ہونا وہ اپنی مطلب آیتوں سے وہی چیزیں نکالتا رہتا ہے وہی چیزیں نکالتا ہے نیوٹل ہوگے جب تک خالی ذہن ہوگے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا اپنے مطلب کے لئے پڑھوگے نہ تو اپنے مطلب کی چیزیں اس میں آپ کو نکالنا شروع کر دوگے تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں سورہ اخلاص سے چار شادیاں نکال سکتے ہو میں نے کہا نکال سکتا ہوں حالانکہ سورہ اخلاص کا یہ مضمون اب میں بتاروں کہ میں اگر اپنے مطلب کے لئے نکالنا نکالنے کو سب کچھ نکالا جا سکتا ہے مگر وہ قرآن کا اصل مضمون نہیں ہوگا مثلا انہیں کہا کیسے نکالیں گے میں نے کہا سورہ اخلاص میں توحید ہے اور توحید اللہ کا خاصہ ہے کہ ایک صرف کون ہے اللہ تو جو توحید اللہ کی خاص صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدو بیویوں کو بیویوں میں توحید کے قائل بولو بھائی صرف معبود صرف ایک ہونا چاہیے بیویاں ایک اگر بیویوں میں بھی آپ توحید کے قائل ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو توحید کے ساتھ خاص نہیں کیا تو توحید میں کمال یہ ہے ایک تو توحید ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن کمال توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ایک ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی اور میں ایک ہونے کے قائل نہیں ہے یہ ایسے ہی شوشہ ہے یہ کوئی علم نہیں ہے یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ بھی اپنے مطلب کی چیز نکال جو تو سورہ اخلاص سے کہیں بھی چار شادیاں ثابت نہیں ہوتی تو اس لیے قرآن کی جو روح ہے نا روح قرآن کا جو اصل مضمون ہے الحم سے لے کے والناس تک اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے ففر روح اللہ دوڑو اللہ کی طرف اس سے محبت کرو نماز قائم کرو زکاة دو زکاة کی روح کیا ہے روح زکاة کی کہ محتاجوں کی ضرورت پوری ہو آج اس روح کو نہیں دیکھا جاتا فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے یہ بھی اہم مسئلہ میں نے کئی دنوں سے سوچا ہوا تھا بتاؤں گا دیکھو میرے پاس کالز آ رہی ہیں ایک صاحب کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے ڈیفنس میں ہزار گس کا بنگلہ تو ہے مگر وہ ضرورت کا ہے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں اس کی فیسوں کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو ہم زکاة دینا چاہتے ہیں اب فقہی لحاظ سے تو وہ غریب ہیں کیونکہ مکان وہ استعمال کا ہے اور سونا چاندی بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے بندو ضرورت مند بولو بھائی ٹھیک ہے ان کو دوگے تو فقہی لحاظ سے تو زکاة ادا ہو جائے گی بھئی نساب نہیں ہے لیکن زکاة کا مقصد پورا ادھر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں لوگوں سے زکاةیں لے رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بننا بھی تو ضروری ہے ضروری ہے مگر ان کے بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے قوم میں کچھ تعداد ڈاکٹروں کی ہونی چاہیے جو ضرورت سے الحمدللہ کافی زیادہ چل رہی ہے میڈیکل کالیجز میں ایڈیمیشن کے لیے سیٹیں نہیں ہیں بھر جاتی ہیں سیٹیں اتنے لوگ ہیں کسی زمانے میں اگر ڈاکٹروں کا قہد پڑ جائے کہ ڈاکٹر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں پھر ہم کہیں کہ یار کچھ لوگوں کو زکاة دے کے ڈاکٹر بنا دو تو بات سمجھ میں آتی ہے بھی ڈاکٹر بننے کے لیے بہت لوگ ہیں جن کے پاس عربوں کروڑوں روپے وہ اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے پڑھا سکتے ہیں آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش نہ کریں اگر کرنی ہے تو پیسے کمائیں اور فیصے بنیں بھیگ مانگ مانگ کے کتنا برا عمل ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا دیکھو جس کے پاس دو ٹائم کھانے کی روٹی ہو اور اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہو یعنی چھت ہو اس کے پاس اور جسم میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو اس کے لیے زکاة مانگنا حرام ہے بھیگ مانگنا حرام ہے اس کے لیے تو اس لیے کوئی حج کر آرہا ہے زکاة کے پیسوں سے عمرے کر آرہے ہیں لوگ آج کال آئی کسی کی کہ وہ عمرہ کرانا چاہتے ہیں ہم زکاة کیوں کرا رہے ہو بھئی عمرہ کرنا فرض ہے حج کرنا فرض ہے کیا اگر وہ غریب ہے تو حج فرض نہیں ہے جب پیسہ آئے گا تو کر لے زکاة کے پیسے پانچ پانچ لاکھ روپے کسی کو دے دے کہ آپ یہ پانچ لاکھ آپ لوگوں میں تقسیم کر گے ان کے پیٹ بھرو بیماروں کا علاج کراؤ لوگوں کا پیٹ بھرو ادھر گڑے کھودنے والے جو دیکھو آپ کس طرح رمضان میں دوپہر کو گڑے کھود رہے ہیں رکشے چلا رہے ہیں ٹیمانٹر بیچ رہے ہیں سارا دن آوازیں لگا لگا کے گلے بیڑھ جاتے ہیں ان کے ادھر لوگ اپنے بچوں کو پی ایش ڈی کروا رہے ہیں کن پیسوں سے زکاة کے پیسوں سے حج کروا رہے ہیں عمرے کروا رہے ہیں حج کرنا بہت اچھی بات ہے زکاة کے پیسوں سے حج نہ کراؤ کسی کو نہ دو اس کو پیسے بولے آپ کے پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں اور فین ہدیہ ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو زکاة کی جو روح کیا ہے وہ قوم کے غریبوں اور مسکینوں کا بولو بھائی خیال کیا جائے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائے بنیادی ضرورت کیا ہے رہائش کسی کے پاس چھت بھی نہیں ہے بچارے کے پاس دھوب گھرمی سے بچنے کا انتظام ہی نہیں ہے کسی کے پاس روحزار کے لیے رکشہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس ٹھیلا بھی نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے بیمار ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور گورنمنٹ کے ہسپتال میں بھی علاج نہیں کر سکتا ورنہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں ٹھیک ہے جیسا مرضی اوپر نیچے لیکن بنیادی علاج ہو جاتا ہے اس کے لیے زکاة لینے میرے پاس کالز آتی ہیں کہ بھئی علاج کرانا ہے فلاں ہسپتال میں میں کہتا ہوں بھئی جاؤ نا گورنمنٹ کے ہسپتال میں کیوں نہیں کر آ رہے کہہ رہے مفتی صاحب مجھے بھی لوگ دیتے ہیں کچھ پیسے اعتماد کر کے کہ آپ اپنے کسی کوئی آپ کو مستحقی نظر آئے تو اس کو دے دیں تو بعض لوگ کال آتی ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں نے کہا بھئی جاؤ نا ابباسی شہید میں علاج کراؤ جاؤ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں علاج کراؤ وہاں بھی اگر علاج کے پیسے نہیں ہے پھر ٹھیک ہے یہ علاج کروا رہے ہیں آغا خان میں میاری علاج ہو جائے تو یہ سب حوص ہے اس حوص کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس طرح یاد رکھو قرآن کی ایک بیسک دعوت ہے قرآن بنیادی چیزوں کی میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم صرف قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہماری فرقواریت بھی نہ کریں فوکس کس کو کریں قرآن کو جن باتوں کو قرآن نے احتمام سے بیان کی ان پہ پہلے آ جائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے قصے کہانیاں ہمارے جو شروع ہوتے ہیں نا ہاشیوں سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے قرآن کے پاس حدیث ہے حدیث کے بعد فقہ ہے فقہ کے بعد پھر اس کی شروعات ہیں پھر تاریخی کتابیں تاریخی کتابوں میں پھر ہاشی ہیں لوگوں کے ان ہاشیوں سے خطیب کی تقریر شروع ہوتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے حلاقو خان نے یہ کہا پھر وہ کہا پھر وہاں سے پڑھا شروع پھر میرے بزرگ پھر تیرے بزرگ پھر فلان کے بزرگ تو کافر میں کافر وہ گستاخ وہ دائرہ اسلام میں داخل وہ والا خارج وغیرہ وغیرہ آگے اس پہ آپ خود ہاشیے چڑھا لیں پھر چلو بس کافی ابھی بہت سے چیزیں آ رہی ہیں ذہن میں ٹھیک اچھا تو قرآن کی جو بنیاد اور بیسک چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے توحید اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا بار بار قرآن کہہ رہے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدہ تو ہوتی ہے نبی کے میراج کے واقعے سے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا بی عبدی جو رات کو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام مسجد حرام سے الیل المسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں خواب نہیں ہے اگر خواب ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے ہر عیب سے پاک ہے جو اتنے بڑے بڑے کام بھی کر لیتا ہے اور اپنے بندے کو لے گیا اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ اپنے بندے کے لے جانے کا تذکرہ نہ کرتے اور اپنی صفت میں سبحان اللہ نہ کہتے جب کوئی عجیب کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ خواب کتنا ہی عجیب آجا ہے کوئی نہیں کہہ گا سبحان اللہ آپ کو میں نے خواب میں دیکھا میں چاند پہ گھوم کے آیا ہوں لوگ نہیں کہیں گے سبحان اللہ لوگ کہیں گے بھائی شاید کوئی پیٹ میں گیس ہو کچھ پی پا کے سوئے ہو چاند کیا مریخ سے لوگ ہو کر آئے ہیں خوابوں میں امریکہ چلے جاتے ہیں دو منٹ کے اندر خیر تو یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی تو ایسا نہیں ہے دوسری قرآن نے اس صورت میں پورے ایک رکو میں بہت تفصیل سے احکام بیان کی آج میں ان احکام کا صرف ترجمہ بیان کر دیتا ہوں وَقَضَا رَبُّكَ نیت کرلو ان تمام احکام کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے کرتے ہیں کہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کر لیں پہلا حکم قَضَا رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے یہ نہیں کہا تیرے رب نے حکم دے دیا ہے حکم میں اور فیصلے میں فرق فیصلے کا مطلب فیصلہ سنا دیا گیا ہے اب اس میں تمہیں یہ اوپشنل نہیں ہے یہ منسوخ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی دوسری رائے یا اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں عدالت جب فیصلہ سنا دیتی ہے پہلے تو کہتی ہے فیصلہ محفوظ ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے ہاں جب چھوٹی عدالت فیصلہ سناتی ہے تو بڑی عدالت میں کیس جا سکتا ہے ہائی کورٹ سنائے گی تو سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں لیکن یہ جو رب نے فیصلہ سنایا ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا مطلب یہ فیصلہ اس سے بڑی عدالت میں اپیل کے لیے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ تیرے رب کا ہے جو اس کائنات کا رب ہے اس سے بڑی کوئی عدالت ہے ہی نہیں وہ فیصلہ کیا اللہ نے سنایا ہے یہ پلوٹ تمہارا ہے ہاں کیا سنایا ہے فیصلہ اللہ نے یہ پلوٹ تمہارا ہے یا روزانہ اتنے پیسے کمایا کرو کچھ بھی ہو سکتا تھا نا فرمایا اللہ تعبدو اللہ عبادت صرف کس کی ہوگی توحید اور دوسرا فیصلہ وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا یہ رب کا فیصلہ ہے اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اس میں لیت و لال سے کام نہیں لے سکتے میرے باپ نے مجھے ہی تکلیف دی میری ماں نے مجھ سے ایسا سلوک کیا میں نہیں بوڑے ہو گئے مجھ سے پلتے نہیں ہیں کھانس تے ہیں ٹی وی کی بیماری پھیل رہی ہے ان سے ایکچولی مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور میں جوہنا جوب بھی کرتا ہوں اور اتنے سارے کام اببا کو میں اگر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتھوں تو کیا جا رہا ہے اس میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ بعض لوگوں کی نظر میں اچھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وہاں کیر زیادہ اچھی ہو سکتی ہے تو یاد رکھو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی بھی برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو مزین کر دیتا ہے یہ شیطانی کام ہے اس سے بڑی باپ کی اور ماں کی کوئی توہین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آپ ان کو اپنے آپ سے جدا کر دو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اببا اممہ نے کون سا اپنے اببا اممہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا انہوں نے نہیں کیا وہ قیامت میں جواب دیں گے آپ کو کرنا پڑے گا کیسے سمجھائیں اس میں آپ کے پاس کوئی دوسرا اختیار دوسرا آپشن نہیں ہے قضاء کا لفظ ہے نا عجیب بات ہے قرآن نے جہاں بھی باپ اور ماں کے حکام بیان کیے کہیں قضاء کا لفظ کہیں وسیعت کا لفظ حکم کا لفظ نہیں ہو رہا وسیعت وسیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہوئے جو آرڈر دے کے جاتا ہے اس آرڈر کو کیا کہا جاتا ہے وسیعت ہوتا وہ بھی حکم ہے بھائی جب کوئی مر رہا ہو تو کہتے ہیں نا بچو یہ والا اس کو دے دینا وہ فلانے کو فارغ کر دینا ٹھیک ہے نا اببا یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا میری چاہت تھی تم وہاں شادی کرنا میری بتیجی سے تو میں جا رہا ہوں تم بیٹا وہیں شادی کرنا اور تم چمونی آپا کا خیال کرنا یہ سب ہوتی ہیں نا باتیں اور اس کے بعد چلے گئے اب لوگ بڑا خیال کرتے ہیں یہ میرے اببا کی آخری وسیعت تھی اب تو میں یہ ساری باتیں پوری یہ تو میرے اببا کی آخری کیا تھی وسیعت تھی تو میت جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کو انسان اس کی چاہتوں کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے تو وہ احکام جو پہلے دیے ہوں ان کو اتنی اہمیت نہیں جو این مرنے سے پہلے کہے ہوں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک تو یہ وسیعت میں اور عام حکم میں یہ فرق ہے کہ وسیعت کو بہت زیادہ اہمیت بولو بھائی دی جاتی ہے دوسری عام حکم میں اور وسیعت میں فرق یہ ہے کہ وسیعت منتخب احکام کی ہوتی ہے یعنی جب آپ مرنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں کہ بہت ساری باتیں اپنے اولاد سے کریں آپ کو بتا ہے ابھی ٹائم میرے پاس کم ہے سیلیکٹڈ بہت ہی خاص خاص باتیں یہ نہیں کہیں گے اب بیٹا میں مر جاؤں تو وہ دیکھو کوفتے رکھے ہوئے ہیں فریج میں خراب نہ ہو جائیں کھا لینا وہ ہیں بھئی یہ بھی تو ایک جب آپ سفر پر جا رہے ہوتے ہیں بتاتے ہیں نا بیٹا فریج میں کوفتے رکھے ہیں مرغی کے انڈے گئی خراب نہ ہو جائیں اور ہاں وہ تمہاری نانی دیسی گھی لے کر آئیں تھی وہ کھا لینا ورنہ پڑوسیوں کو دے دینا یہ عام نورمل احکام ہوتے ہیں مرتے ہوئے آپ اس قسم کی بات ہیں سیلیکٹڈ احکام ہوتے ہیں جو بہت اہم جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ اہم بڑی بڑی باتیں جائدادوں کے مسئلے کہیں خون خرابہ نہ ہو اولاد میں اس قسم کی چیزیں تو اللہ دو فرق ہو گئے وسیعت میں اور عام حکام میں تیسرا فرق وسیعت میں منسوخ ہونے کا احتمال بھائی میں نے آپ کو جیتی جاکتی حالت میں کوئی حکم دیا یار یہ کر لو یار یہ کر لو یوں کر لو اس کے بعد میں آپ کو منع بھی تو کر سکتا ہوں نا لیکن مرنے والا مرنے سے پہلے جو باتیں کر کے جاتا ہے اس میں ریورس گیر اس میں رجوع کا امکان نہیں ہوتا تین فرق ہیں ایک عام حکم میں اور کس میں وسیعت میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم انسان کو والدین کے لیے وسیعت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیا مطلب عام حکم کی طرح حکم نہیں ہے نمبر ایک بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں نمبر دو میں نے بہت سارے احکام جو سیلیکٹڈ احکام ہیں جو میں نے قرآن میں دیئے ہیں ان میں سے اس موقع پر سب سے اہم ترین حکم کو سیلیکٹ کر کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور تیسری بات اس حکم کے منسوخ ہونے کا امکان یہ چینج نہیں ہو سکتا قرآن میں بہت سا حکام ہیں جو خود اللہ نے چینج کر دیئے یہ والا چینج شراب کا حکم آیا کہ صرف نماز میں نہیں پیو باقی پی سکتے ہو اجازت دی پھر بعد میں باقی بھی کیا کر دی منسوخ کر دی بالکل ہمیشہ کے لئے حرام کر دی عورت کی عدت پہلے دو سال ہوا کرتی تھی قرآن نے اس کو بیان کیا مگر اسلام نے پھر وہ عدت منسوخ کر کے چار مہینے دس دن کر دی کہ اتنی لمبی عدت نہیں ہوگی اور اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں روزہ پہلے آپشنل تھا رمضان میں کہا کہ روزہ رکھو چاہے تو فدیہ دے دو بعد میں کہا فمن شہیدہ منکو مشہرہ فلیسوم اب رمضان کا مہینہ پایا تو روزہ رکھنا پڑے گا فدیہ صرف بیمار آدمی دے سکتا ہے تو لیکن وسیعت کے لفظ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا حکم چینج بولو بھائی نہیں ہوسکتا تو قضاء کل اس بھی فیصلہ کر دیا یہ ہے فیصلہ ہو گیا اب نہیں فیصلہ ہوتا ہے بڑے دلائل سننے کے بعد بہت غور و فکر کے بعد جا کے آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں گویا یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے اب اس میں تم جتنے بھی دلائل دوگے نا اس کے خلاف وہ دلائل کا لدم ہے گویا کہ میں پہلے وہ سب چیزیں سوچ سکا ہوں سوچ چکا ہوں گویا اب ساری چیزیں پہلے اللہ کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ایک مثال ہے تو قَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اس لیے بھائی ابھی سے عظم کرو کہ والدین کو بڑھاپے میں اپنے سینے سے لگانا ہے سمجھ رہے ہو اور والدین اگر اپنے بچے کو بچہ معذور پیدا ہو تو کیا والدین اس کو ادیس سنٹر میں جمع کراتے ہیں بیمار ہو کیسا لیے لیے پھرتے ہیں کتنے پریشان ہوتے ہیں اب وہ بوڑے ہو گئے آپ جان چھڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو بڑی بدبختی کی بات ہے تو فرمایا قَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا امَّا پھر اللہ نے اس احسان کی کچھ تشریح بیان کی ہے کیونکہ لوگ عموماً والدین پر خرش تو کر ہی دیتے ہیں اتنا تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بھی رواج ہے کہ اببا کو پیسوں کی ضرورت ہے بیٹا دے دیتا ہے یہ لو اببا یہ اممہ پیسہ لے لو مسئلہ ہے اخلاق کا چلتی نہیں ہے گھر میں والدین کی چلتی کس کی ہے اولاد جو ہے نا یہ گھر میں کیا بنیوی ہے باپ بنیوی ہے کیا بنیوی ہے باپ اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرب قیامت میں باندی تلید الامت رب بتہا باندی اپنے آقا کو جنے گی یعنی عورت جس کو پیدا کرے گی نا وہ عورت کا کیا ہوگا مالک ہوگا یعنی آپ کو فرماوردار ہونا چاہیے تھا آپ کیا ہو جاؤ گے الٹے باپ بن جاؤ گے میرے پاس بعض ایسے کیسز آتے ہیں اللہ کی قسم دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے نا یہ غلطی سے پہلے بات میں پیدا ہو گیا اببا غلطی سے پہلے پیدا ہو گئے اببا کو بات میں پیدا ہونا چاہیے تھا بیٹے کو یعنی سٹائل ایسا ہے ان کا باپ اپنی اولاد کے سامنے ایسے کر کے بیٹا دیکھو نا بیٹا دیکھو نا ایسے نرم لہجے میں اور بیٹا جناب اس کے پیشانی سے سلوٹیں ختم ہی نہیں ہو رہی میں سوٹا تھا کہ جب میرے سامنے ان کے اببا اپنے بیٹے سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ کہیں یہ جو سنف نازک ہے ان کو تکلیف نہ ہو جائے تو گھر میں کیسے بات کرتے ہوں گے یہ باپ کو اولاد سے ایسے بات کرے پتا چلے کہ باپ ہمارے حضرت مفتی حضرت جو تھے نا بڑے بزرگ ہمارے وہ ان کے بیٹے بڑے مالدار ہو گئے نا سعودیہ چلے گئے تھے مدینہ یونیورسٹی میں تو وہاں تو بڑی ٹھک ٹھاک تنخواہیں ہوتی ہیں پیسہ ویسا آ گیا ہمارے حضرت بہت ہی غریب تھے ساٹھ سال تک ہمارے حضرت کے پاس بس ضرورت ہی کہ یعنی پنجاب سفر کے لئے ٹرین کا کرایا نہیں ہوتا تھا پورے سال جمع کر کر کے اتنا کرایا ہو جاتا تھا کہ پنجاب جاتے تھے اپنے شیخ سے ملنے کے لئے بہت غربت میں وہ گزار ہے ساٹھ سال تک لیکن ایسے خوش رہتے تھے اور دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے ان سے بڑا سیٹھ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ایسا لباس اور شان اور ایسا خوش تو ظاہر ہے دینداری کی وجہ سے اللہ دل کو خوش رکھتے ہیں کہ لوگ ان سے آکے قرضے مانگتے تھے تو ان سے بہت بڑے سریٹ ہیں یہ تو حضرت کے بیٹے جو ہے نا وہ باہر چلے گئے ان کے بڑا پیسہ آ گیا پھر اللہ نے حضرت کو وراثت دی زمینیں بکیں اس زمینوں کی وجہ سے حضرت کے پاس پیسہ پھر بڑی آخر عمر میں بڑی دولت کی ریل پیل ہوئی تو حضرت کے بیٹوں نے ایک گاڑی خریدی بڑی خاندانی تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹوں نے جب گاڑی خریدی تو مجھے خیال آیا کہ میں ان سے زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتا چلے کہ باپ میں ہوں کہیں ان کی گاڑی کو دیکھ کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ باپ کون ہے یہ ہے تو باپ کون ہے میں ہوں کہ میں گیا پھر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ پیسہ خرش کرتے ہیں بچا بچا کے نہیں رکھتے وہی پیسہ ہے جب اللہ نے دیا ہے تو اچھی گاڑی رکھو اچھے کپڑے پہنو اچھی سواری رکھو تو وہ گئے گاڑی لینے کے لیے تو حضرت فرماتے ہیں میں گاڑی لینے کے لیے جب گیا تو شو روم میں میں نے کہا وہی گاڑی دکھا ہے وہ نے مولی صاحب کی شکل دیکھ کے بولا کیا گاڑی چھوٹی موٹی ایف ایکس ایکس دکھا دو ان کو تو حضرت فرمائے کوئی گاڑی دکھاؤ یار تو حضرت کا پھر سٹائل ہی الگ تھا تو وہ کہنے لگے یہ آپ کی رینج کتنی ہے حضرت فرمائے رینج کو چھوڑیں گاڑی دکھائیں گاڑی کئی دفعہ جب ایسا ہوا حضرت کے بیٹے بھی ساتھ تھے جب بھی حضرت گاڑی خریدنے کے لیے گئے تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ اببہ کی گاڑی ایسی ہو کہ دیکھنے میں اببہ کیا لگیں اببہ لگیں کہ یہ اببہ ہیں اور یہ کیا ہے آج بیٹے کے پاس اتنی لگجری گاڑی ہوتی ہے اور اببہ موٹر سیکل پر جا رہا ہوتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے تو بھئی ان کو بھی کچھ اچھا پہناو بولے جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ومالوکا لی ابی کا تم بھی تمہارے مال بھی تمہارے باپ کا ہے اگرچہ باپ زبردستی نہیں لے سکتا اولاد سے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالکانہ حقوق حاصل ہو گئی یہ ایک اخلاقیات ہیں تربیت دی جا رہی ہے اور مسئلے کی روح سے باپ اگر خود کفیل ہے اور اپنے خرچے بھرپور طریقے سے پورے کر سکتا ہے تو پھر اولاد پر باپ پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے مسئلہ خوب سمجھ لیں کیونکہ پھر مالدین بھی ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی اولاد کو پورا سرنس ہے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ بیان میں آیا تھا کہ تم پورے میرے ہو تو تمہارا خون بھی کس کا ہے میرا ہے تمہارے پھے پڑے بھی کس کے ہیں گردے کلیجی سب چانپیں وہاں پہ سب بھگ جاتی ہیں اولاد کی تو اس لیے شریعت نے ہر ایک کی ملکیت کا خیال لکھا ہے کہ آپ کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے تو ہاں اگر باپ مہتاج ہے تو پھر لے سکتا ہے وہ بڑی خاندانی گاڑی پھر حضرت نے کوئیت کے شہزادے سے وہ گاڑی خریدی تو اس میں ہم بھی کبھی کبھار چکر لگاتے تھے تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ گاڑی میں جب بھی پیٹرول ڈالو تو ٹینکی کو فل کرو یہ جو چھچور پنا ہے نا پچاس روپے کا سو روپے کا اس سے بڑی نفرت تھی ان کو اس لیے کہ جب خود ہی چلانی ہے گاڑی تو بعد میں بھی تو ڈالنائی ہے نا یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہوتی ہے کنجوس ہونے کی علامت بھائی جب خود چلانی ہے تو یہ کی دھمایا بھروا لو اس کو تو کہتے ہیں جب میں پیٹرول پمپے لے کے جاتا تھا تو وہ ٹینکی بھرتی نہیں تھی وہ مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ ٹینکی ہے کیا ہے یہ ہاں اگر آپ کی بائیک یا گاڑی محلے والے استعمال کر رہے ہیں تو پھر پچاس روپے سے زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ مجھے تجربہ ہے بہت سے لوگ گاڑیاں لے جاتے ہیں بائیکیں لے جاتے ہیں پیٹرول سارا آپ کے خاتے میں تو ٹینکی بھرو گے تو بھی یہ ہو جائے گا اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی چیزیں استعمال ہوں وہ ایک آدمی تھا لوگ اس نے بائیک خریدی تو لوگ اس کے پاس آتے کہتے ہیں یار بائیک مل جائے گی پیٹرول میں خود ڈال دوں گا وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا کہ پیٹرول بھی یہ خود ہی ڈال رہا ہے تو میں کس مو سے منع کروں لے جا بھائی ڈال دینا پھر تھوڑی در میں کوشش یہ آرہ کوئی بائیک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا میں لے بھائی پھر کوئی تیسرا آتا بھائی ساب طرح بائیک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا جب اس کی بائیک کی ایسے کی تیسی ہونا شروع ہوئی لوگ پیٹرول تو ڈال رہے ہیں تو ایک دن ایک آدمی آیا کہنے لگا بھائی بائیک مل جائے گی پیٹرول ڈال دوں گا یہ ایک ڈبا لے کے آیا بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو کہا پھر بائیک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی اور بھی چیزیں اس کی استعمال ہوتی ہیں اگر صرف پیٹرول ہوتا نا دبے میں پیٹرول ڈال کے چلا لو اس کو تو حکم دیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں مسائل تو بڑھاپے میں شروع ہوتے ہیں سارے بڑھاپے میں طبیعت ہو جاتی ہے چڑی چڑی برداش ہو جاتی ہے ختم سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسے بڑھاپے میں انسان کے آساب کمزور ہو جاتے ہیں بات بات پر غصہ آتا ہے اس کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اوف نہیں کہنا ہے اوف کا لفظ اس لئے ذکر کیا کہ اس سے اوف سے کم کوئی تکلیف کی چیز ہی نہیں ہے اوف سے کم کوئی تکلیف کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا تو اوف بھی مت کرو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے ہوں اس طرح کر کے جو بات کی جاتی ہے نا جھڑکنا نہیں ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور جب بھی بات کرنی ہے تو عزت والی بات کرنی ہے ان کو کریم کہتے ہیں ریسپیکٹ دینا کسی کو قولِ کریم یعنی ایسی اس طرح سے بات کرنی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ ان کو عزت دے رہے ہیں آج اولاد پڑھی لکھی ہو جاتی ہے والدین بچارے گوار ہوتے ہیں کمیل ہوتے ہیں تو اولاد پھر اپنے آپ کو زیادہ فنٹر بننا شروع اور بہت سے تو میں نے ایسے ہی نالائق بھی دیکھے ہیں کہ ان کو اپنے اببہ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی اببہ کو ملنے کہ لوگ کیا بولیں گے یہ تمہارے اببہ ہیں بھائی جو بھی ہیں اللہ نے بنا دیے فخر سے ملا ہے بھائی یہ ہیں اور میرے لئے قابل احترام ہیں یہ میری امہ ہیں اور یہ میرے کیا ہیں اببہ ہیں یہ میرے لئے قابل احترام ہیں اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی موجودگی میں اس کے باپ کو برا مت کہیں اس کا مزاق مت اڑائیں چاہے وہ کیسے ہی ہو یہ بہت بڑی توہین ہے اولاد کے لئے کہ آپ اس کی موجودگی میں اس کے باپ کا مزاق اڑاتے ہیں تو فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَقْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور رحمت سے اپنے ذلت کے بازوں کو جھکا کے رکھو اور پھر ان کے لئے دعائیں بھی کرو وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کمارب بیانی صغیرہ اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بچہ تھا کیسی ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے کیسا محبت دیتی ہے اور بیٹا بڑا ہو کر کیسے بھول جاتا ہے ماں بچپن میں ایک ایک سیکنڈ کے لئے ماں کا محتاج ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے ماں شاٹ ہو جائے امی کہاں ہیں ہمیں یاد ہے ہم جب سکول سے گھر آتے تھے نا تو سب سے پہلے امی چاہیئے ہوتی تھی چوتھی پانچویں گلاس میں لوگ کہتے تھے ابو ہیں آ رہے ہیں ہم نے کہاں نہیں ابو نہیں چاہیئے بچپن میں کردار ماں کا بڑے ہو کر پھر ابو کی ایک الگ ویلیو بن جاتی ہے بچپن میں کون چاہیئے ماں چاہیئے کیونکہ جو ماں سینے سے لگاتی ہے جو محبت دیتی ہے وہ باپ بچپن میں دے باپ تو سہارا دیتا ہے کہ چھت محسر کر دیتا ہے اور ماں کو عزت کے ساتھ اولاد کو پالنے کا موقع دیتا ہے لیکن معنوس بچہ کس سے ہوتا ہے کیونکہ جو ٹوٹ کے محبت ماں کرتی ہے وہ باپ کر ہی نہیں سکتا نا بچپن میں اللہ نے ماں کو جو اس قسم کی جذباتی محبت دی وہ باپ میں باپ کی محبت ہوتی کافی سوچنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ ٹھیک ہے نا آپ نے کافی سوچتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے اس میں بھی ہے سب محسوس ہو رہے کہ ابا بھی محبت کر دیں جذباتی نہیں ہے نا وہ ماں ایک دم رونا دھونا اور ایک دم یہ ایک ایک سیکنڈ کے لیے ماں کا محتاج ہوتا ہے ایک ایک سیکنڈ کے لیے تو بڑے ہو کر کیسے غائب ہوتے ہیں یار دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں فون بھی نہیں کرتے ہیں ماں کو ایسے بدبخ لوگ ہیں چند سال پہلے کی بات ہے کسی کے ابا بیمار ہو گئے تو وہ لندن چلے گئے تھے وہ صاحب تو کسی نے فون کیا یار اب اب تمہارے بیمار چل رہے ہیں آؤ تو اس نے کہا ادھر ہی بھیج دو میں یہاں ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دوں گا مسلمان ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو یار تو اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تکونو صالحین کتنی دیکھو دین فطرت ہے اللہ کو معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ سو فیصد یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے کیونکہ رہنا چوبیس گھنڈے ساتھ ہوتا ہے تو اونچ نیچ بہرحال ہوگی بھائی جب جس کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے تو اس کے پورے حقوق کبھی بھی ادا نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت دائیں بائیں معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی اببہ کو بھی آدمی کہہ دیتا اببہ یار کیا ہے لگا گے رکھی ہوئے یار آپ نے گھنٹکہ بھی نہیں کھانے دیتے ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے دو بجے آ رہا ہوں تو پوچھ رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہے کدھر کچھ آ رہا ہے خود سوچو آپ کے اببہ اگر آپ سے اتنی باتیں پوچھتے تو آپ کا کیا حال ہوتا تو اس طرح کی باتیں کبھی کبھار ہو جاتی ہیں تو اس کا اللہ نے حل بتایا ان تکونو صالحینہ اگر نیک بننے کی کوشش کرو گے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُورَ تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے غفور ہے کیا مطلب غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو بھائی کھلا بھائی یہاں ایک اور علمی نقطے کی بات بتاؤں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار والدین سے تو بار بار غلطی ہم سے یعنی بار بار والدین کے حقوق میں غلطی ہوتی رہتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یعنی جو حقوق العباد میں بندوں سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے بھی تو سارے دن اببہ سے کیا سوری کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کبھی اونچ نیچ اس طرح ہو رہی ہونا تو صرف اللہ سے سوری کر لینا کافی ہے بار بار والدین سے سوری کرنے کی ضرورت چھوٹی موٹی باتوں میں سمجھ رہے ہیں صرف اللہ سے معذرت کر لینا یعنی توبہ کر لینا بولو بھائی کافی ہے اگر اونچ نیچ سور شام کچھ اس طرح کی کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو بس ایک آت دفعہ زیادہ بڑی بات ہو گئی تو پھر اببہ امہ سے بھی یار بول لیا کرو خدا کا واسطہ یار آ تو رہی ہے لیکن بول کیوں نہیں رہے تو اللہ سے توبہ استحفار بہرحال ضروری ہے میرا بھی ایک دفعہ واقعہ ہے کہ وہ میں دور حدیث کر کے آئے مجھے اس واقعہ پر میں نے کوئی بہت خدمت نہیں کی اپنے والدین کی بڑا نالائق ہوں میں لیکن کوشش کی کہ ہو جائے بس وہ ہمارے والدین صحت میں ہی چلے گئے دنیا سے کوئی خدمت لینی انہوں نے اور پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورے اترتے بھی کہ نہیں اترتے اگر وہ خدمت لیتے ہم تو نالائق لوگ ہیں لیکن اتنا کام الحمدللہ اللہ نے کروا دیا کہ ایک دفعہ مجھ سے والد صاحب کے حق میں کچھ تھوڑی سی اونچی آواز سے بات ہو گئی میں گھر آیا تو پڑے باس تھا میں مولانا بن چکا تھا کہیں آکے میرا پڑا شدہ ہوا تو اببہ نے آکے تسلی سے جڑا دیا اور اس کی سائل لینے لگے اب میری اس میں بیزتی ہو رہی تھی کہ اببہ ایک تو میں لڑ رہا ہوں اس سے غلطی اس کی اور اببہ اسی کے سامنے مجھے تپڑ بھی مار رہے ہیں اور پھر مجھے ہی سنا رہے ہیں تو میری آواز اونچی ہو گئی اببہ کے سامنے کہ بھئی وہ غصہ آ گیا مجھے اچھا پگڑی بھی پہنی بھی تھی مور سٹائل وہی اپنا تو غصہ آ گیا مجھے تو ہم نے کیا کر دی اببہ کے سامنے اونچی آواز میں اببہ کو نہیں سنائی سنائی ان کو لیکن مقصد یہ تھا اببہ آپ سن لو ٹھیک ہے آپ کو رہوں گا اببہ بھی سمجھ گیا کہ مجھے سنا رہی اببہ نے اور سلواتیں سنائی ہمیں بھی غصہ آیا تو مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ جب میں سونے کے لیے لیٹا ہوں تو مجھے خیال ہوا کہ معافی تو میں مانگوں گا وہ تو تھا انشاءاللہ لیکن یہ کہ اگر رات کو اببہ کی موت واقع ہو گئی یا میری واقع ہو گئی تو یہ جو اتنی سخت بدتمیزی مجھ سے ہوئی ہے یہ مسئلہ پھر خراب ہو جائے گا تو میں نے رات کو اببہ کو اٹھایا سوتے ہوئے میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اببہ کو اٹھایا اور ہمارے اببہ اتنے صحت مند تھے کہ ان کے ویسے بھی دنیا سے جانے کا کوئی پروگرام اتنی چوڑی چوڑی تو ان کی کلائیاں تھی اور ایسی ببر شیر جیسی مردانہ آواز تھی ان کی حافظ قرآن تھے نماز پڑھاتے تھے مزہ آتا تھا لیکن بس وہ اللہ سے بار بار دعا مانگتے تھے مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا تو اللہ نے ان کو ایسے ہی چلتے پھرتے ہی اٹھائے تو میں نے اٹھا کے رات کو معافی مانگی تو بڑے خوش ہوئے بڑی الحمدللہ انہوں نے دعائیں دیں اور اللہ کی قدرت کے تھوڑے دنوں میں اچانک ان کا انتخال ہو گیا تو وہ تو موت تو برحق ہے افسوس تو ہوتا ہے لیکن ایک ہی چیز کی خوشی تھی کہ اگر میں اس وقت معافی نہ مانگتا تو دل میں ہمیشہ کے لیے اللہ نے میرے جیسے نالائق پر انتہائی کم درجے کے انسان پر کتنا بڑا احسان کروا لیا کہ ایک آواز جو میری اونچی ہوئی تھی اللہ نے معافی مانگنے کی توفیق دیتی بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ویسے تو ہم کوئی اتنے خدمت گزار نہیں تھے اور کچھ نہیں تھا لیکن چلو بدتمیز بھی نہیں تھے یہی بھی بڑی غنیمت ہے کہ اللہ نے کس سے بنا لیا بدتمیزی سے بچا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ جو ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے وہ اسی کی برکت ہے کہ اپنے بڑوں سے اگر کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم نے سوری سوری کرنے میں الحمدللہ کنجوسی سے کام بولو بھائی نہیں لیا بس اتنا ہے یہ نہیں کہ ہم کو بہت خدمت گزار یہ ہر وقت جی حضور جی حضور میں لگے رہے ہو گئی تو سوری کرنے میں کنجوسی سے کام بیسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو بچاتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے یہاں تک نعبت پہنچتی نہیں ہے تو اس لئے میرے بھائی اللہ نے بہت بڑا حق بیان کیا اور اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا اور یہ جی جی بھی ہم نے مولویوں سے ہی سیکھی تھی سکول کالجز نے ہمیں بدتمیز بنایا تھا نہیں آری میرے خالے پر جب میں کالج میں گیا ہوں تو جو تھوڑی بہت تمیز ہم نے گھر میں سیکھی تھی بدتمیزی بھی تو مدرسے میں گئے ہیں تو پھر یہ چیزوں کا خیال آئے کہ بھائی یہ غلط ہے کالجز میں باتیں کس قسم کی ہوتی تھی کالجز میں ہم انسیسی کی ٹریننگ ہی ہوتی تھی پہلے فوجی ٹریننگ ہوتی تھی اس وقت ٹریننگ کر رہے تھے تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ بیٹھا وہاں پریڈ میں دوسرے سے کہہ رہا ہے بھائی یار میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرے اببہ مجھے چھڑتے بہت دوسرے کہتا ہے بھائی تُو نے ایسے اببہ پالے ہوئے کیوں ہیں یہ کالجز میں باتیں ہو رہی تو بچہ کیا سیکھے گا تو یہی سیکھے گا آزاد خیال آزاد تو جب مدرسے گئے ہیں ہمارے گھر کا محول بدتمیزی والا نہیں تھا الحمدللہ لیکن کالجز میں جا کے سب تیل ہو جاتا میں یہ نہیں کہہ رہا کالج نہ پڑھیں مگر کالج پڑھیں تو ساتھ ساتھ علماء سے تعلق بھی رکھیں وہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ تہذیب سیکھنا بھی علماء سے تعلق مجھ سے رکھیں میں خود سیکھنے کا محتاج ہوں بزرگوں سے تو میں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی ایک گائیڈ کر رہا ہوں کہ علماء سے اہلاللہ سے جا کے تعلق رکھو ہم تو مجھے ہمیں خود بھی کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر لوگ مجھے کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق ہیں کبھی آپ معاملہ پڑھے تو پتہ چلے گا آپ کتنے اچھے اخلاق ہیں سیدھی اس بات ہے ہم تو ٹکاہ دیتے ہیں بھئی بعد میں سوری کر لیں گے لیکن اچھا خیر تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَا غفورہ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے دس دفعہ غلطی ہوتی ہے دس دفعہ توبہ کرو سو دفعہ غلطی ہوتی ہے سو دفعہ توبہ کرو البتہ یہاں اعتدال پہ لانے کے لیے ایک چیز کا بیان کرنا ضروری ہے یاد رکھو جیسے والدین کا بہت بڑا حق ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے کچھ چیزوں میں اولاد کو کچھ بنیادی حقوق دیئے ہیں جس میں والدین زبردستی دخل اندازی نہیں کر سکتے اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کو رسی سے باندھ کے رکھو اور اس کو اپنی مردی تھے کچھ بھی نہ کرنے دو سمجھیں مثال کے طور پر تعلیم بچے نے کس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنی ہے کیا بننا چاہتا ہے وہ اس میں والدین کی چاہت پر عمل کرنا سواب ہے لیکن والدین اس میں اپنی رائے زبردستی مسلط بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہے آپ گن پوائنٹ پہ اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہو تو معاملہ بولو بھائی خراب ہو جائے یہ بنیادی حقوق ہیں جس کو ہیومن رائٹس جو قرآن نے جن چیزوں کو ہیومن رائٹس قرار دیا ہے جو شریعت نے جن چیز زبردستی اس کو یہ کہنا اب یہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں یا بچے کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی نہیں ہے کہ وہ یاد کرے زبردستی اس کو اے ون گریڈ نہیں آیا تو دائرہ اسلام سے خارج بھائی ہر آدمی کا دماغ پڑھائی میں اگر سارے سائنسدان بن جائیں سارے ڈاکٹر بن جائیں تو مزدور کہا جائیں گے اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر قرآن کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے تو قوم میں اپر لیول کے لوگ ذہین دماغ کے لوگ ہمیں ساتھ تھوڑے رہیں گے جو قیادت کریں گے اور کچھ متوسط رہیں گے اور کچھ بلکل مخنچو ٹائپ کے لوگ ہوں گے انہی مخنچووں کی وجہ سے دنیا آباد ہوگی سارے فنٹر بن جائیں نا سب ایک دوسرے کو کھا جائیں گے بھائی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی اور ہر آدمی کا دماغ ہر چیز کی طرف میرے والد صاحب نے بڑے بھائی کو عالم بنانے کا ارادہ کیا میرے والد صاحب کا ارادہ تھا اپنے بیٹے کو کیا بناوں گا بڑی چاہتی کیونکہ خود سہارنپور میں رہتے تھے تو وہاں علم کا محول تھا لیکن پاکستان ہجرت کرنے کی وجہ سے معاشی حالات ایک دم زمینیں ساری جائدادیں وہی رہ گئیں تو مجبوراں جوب نیوی میں پھر جوب کرنی پڑی تو ارادہ کیا کہ اب میں خود تو نہیں بن سکا اپنے بیٹے کو بناوں گا میرے بڑے بھائی کو لے جا کے مدرسے میں داخل کیا وہ روزانہ ان کی چترول لگتے تھے طبیعت سے ہے قاری صاحب کے حوالے کیا قاری صاحب اور چنگیز خان میں اس وقت کوئی فرق ان قاری صاحب میں کوئی فرق نہیں روزانہ پٹ پٹا کہ طبیعت سے دھنائی ہوتی وہ گھر آتے ہماری دادی چیخت نہیں کیوں بچے کو پیٹ رہے ہو والی صاحب کہتے کیا کریں بھائی بھیجو بلاخر وہ بھائی صاحب بھاگ گئے قاریوں کو اللہ کا واسطہ سارے قاری ایسے نہیں ہوتے لیکن اللہ ان کو ہدایت دے ایسی دھنائی ہوتی سب نہیں ہوتے بھائی اور مدارس میں اس پہ بہت زیادہ جو بڑے مدارس ان میں گنٹرول ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ نہیں چل سکے ان کا دماغ ہی نہیں لگا پھر والی صاحب نے بڑے سے چھوٹے بھائی کو قرآن حفظ کروایا وہ قاری صاحب اچھے تھے وہ نہیں پیٹتے تھے بھائی نے حفظ کر لیا تو پھر والی صاحب نے میرے جو بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے بارے میں ارادہ کہ اب اس کو عالم بناتا ہوں بڑی چاہت تھی نا کیونکہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ میرے جو پردادہ تھے حضرت رشید نا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے سارا الحمدللہ دینی لحاظ سے اچھا سلسلہ تھا سارے حافظ تھے جہاں تک مجھے معلومات ہیں نا میرے باپ دادوں میں سب حافظ تھے تو والی صاحب نے ارادہ کیا کہ اب ان کو بناتا ہوں دوسرے بھائی کو دوسرے بھائی جو تھے وہ ان کو لوگ پیار سے شہزادہ سلیم کہتے تھے اللہ نہ کرے کہ کوئی بیان سن نہ لیں وہ زندہ ہیں بھائی پرسوں آئے بھی تھے ملنے کے لئے وہ نہ ٹشن بازیاں ان کی مشہور تھی خوبصورت بھی ہے ما شاء اللہ تو وہ چلتے ہیں تو بنینزہ کا جیسے اشتہار آ رہا ہو اس طرح کی ان کی ٹشن بازیاں تھی حافظ بن رہے تھے لیکن ان کی ہوتا ہے نی اچھے کرتے پہننے کا شوق اور اچھے لباس کا شوق بعض لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی مدرسے میں پہلا دن تھا تو مولی صاحب ان کے بال بڑے خوبصورت تھے ایسے وہ جو ہے نا خوبصورت بیچ کی مانگ نکلی ہوتی تو بڑے خوبصورت سے ان کے سلکی بال تھے جیسے ہی مدرسے کا پہلا دن تھا جن کو شہزادہ سلیم کہا جاتا تھا تو جب وہ مدرسے میں گئے ہیں تو وہاں قاری صاحب نے بولا کہ ٹینڈ کرا کے آؤ اور یہ کالر کٹ کے آؤ یہ کالر نہیں چلے گا سادہ کرتا انہوں نے کہا میں ٹینڈ وینڈ میں ٹینڈ نہیں کروں گا بھئی میں نہیں جاتا میں نہیں بن رہا عالم تو وہ بھی بھاگ گئے نئی چل کے دیئے جب میرا نمبر آیا تو والی صاحب چونکہ دو بیٹوں سے مایوس ہو گئے تھے تو والی صاحب نے مجھے کہا اس کو میں نیوی میں بھیجوں گا فوج میں اور شپ پہ بھیجوں گا والی صاحب کی وہ کیا ہوتی ہے سری ڈی سی کہلاتی ہے نا ہاں تو وہ اس کے لیے اس کے نام پہ ٹرانسفر کر کے یہ شپ پہ جائے گا نیوی میں جائے گا کماؤ پوت بنے گا کماؤ پوت اور مجھے ڈاکی آرڈ میں کروا بھی دیا اور اللہ کی قدرت کہ ہم وہاں سے پتلی گلی سے نگل لیے ہم ادھر آ گئے ہمارے کے استاذ سے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے جن کی وجہ سے آج میں مفتی احمد ممتاز صاحب بڑے کڑک سے عالم ہیں تو وہ تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے تھے ہم ان کے بیان سن ہم کو بڑا مزا آیا تو ان سے میری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں محلوی ہونا چاہیے تمہیں کیا بننا چاہیے عالم تو میرے والد صاحب کے پاس کہ بولے اس کو مدرزے میں ڈالو والد صاحب نے کہا اس کو تو ڈالوں گا یہ نہیں دو کا تجربہ کر چکا ہوں اب گھر میں بحث اختلاف ہم نے کہا ہم تو مدرزے میں جائے گا بل آخل ہم چلے گئے اببہ نے بڑا ڈرائیا ابے بیٹا نہیں چل سکتا کوئی بھی نہیں چلتا یہاں پہ اور پیسے ویسوں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں تو جب تک زندہ ہوں تعاون کر رہا ہوں بھائی بھائی پتہ نہیں کریں گے لیکن میرے بھائیوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ تو بڑا ڈرائیا ہم نے کہا نہیں ہم آگئے ادھر اور جو بھی ہیں آپ کے سامنے ابے مولوی بنے وے باتیں کر رہے ہیں یہ مقصد اپنے واقعات بتانا نہیں ہے اپنا واقعہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بلکل آنکھوں دیکھا حال ہے کہ آپ اولاد پہ زبردستی کریں گے تو معاملہ اب میرے دو بڑے بھائیوں کو اگر وہ زبردستی مولانا ہی بنانے کے چکر میں لگے رہتے تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے نہ دین کے نہ دنیا اور مجھے اگر اوسری نیوی میں لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تو میری جو صلاحیتیں ادھر اجاگر ہوئی ہیں وہ وہاں نہیں چل سیلنسر نکلوا کے ویلیاں لگاتا وہاں آ رہا ہوتا نیوی میں آئے بھائی ہم ویلیاں لگاتے وہے کیا کر رہے ہوتے آ رہے ہوتے تو لیکن جب والد صاحب نے دیکھ لیا کہ اس میں مضبوط ارادہ ہے تو پھر والد صاحب مجھے الحمدللہ کیونکہ مسلط نہیں انہوں نے کہ جب بیٹا خود چاہ رہا ہے اور اتنا شوق ہے پھر تو بہت خوش ہوتے تھے پھر تو میں جب میں اٹھارہ سال کی عمر میں بیان کر رہا تھا اور برگیڈیر کرنل لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا اٹھارہ سال تو انہوں نے کہا بڑی بات ہے ماشاءاللہ اٹھارہ سال میں یہ بیان کر رہے ہیں تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے تھے تو اولاد کو آپ زبردستی اپنی مرضی کی تعلیم پر مجبور نہیں کرتا مشورہ دیں اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات کو اوپر رکھے محلے والوں کو دوسرے نمبر پر رکھے لیکن زبردستی نہیں ہے خود تعلیم پر زبردستی نہیں ہے چند سال پہلے یہاں ایک لڑکے نے خودکشی کیے اتنا فورس کیا ایون گریڈ آنا چاہیے ایون گریڈ اس کا بیچارے کا دماغ چلے نہیں رہا پڑھائی اس کو سمجھا نہیں چل رہا بھائی اس کو قدرت نے مزدور بننے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اس کو میکینک بننے کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے نہیں چل رہا اس کا دماغ تو نہیں چلا وہ امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کو جب ریپورٹ کارڈ لے کر گھر آ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ اتنا دباؤ آئے گا نا میرے اوپر باپ اور ماں اور رشداروں کی طرف سے اس نے جا کے خودکشی کیے حرام موت مرا اچھا کام نہیں کیا لیکن آپ اتنا زیادہ گلے کے اوپر بوچ کیوں ڈال رہے ہو بھئی اس کا دماغ نہیں چل رہا تو کیوں زبردستی گھسیٹ رہے ہو کوئی نہیں کرنا ہے ہر ایک میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس معاملے میں والدین اپنی اولاد پر زبردستی اسی طرح یہ بات بھی جو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن موقع آ گیا تو اس حوالے سے اسی طرح یاد رکھو والدین جب اولاد بالغ ہو جائے تو اسے شادی سے نہیں روک سکتے وہ اگر کرنا چاہ رہی اپنے خرچے پہ اببہ کے نہیں اپنے خرچے پہ تو اببہ اس کو شادی سے نہیں روک سکتے روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم یہ بھی ہومن رائٹس میں ہے آپ کا بنیادی حق ہے اسی طرح شادی کے معاملے میں زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر کرو یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر ہی کرے گا تو ہوگی ورنہ قیامت تک تو کمارے کا کمارے ہی رہے گا باپ کو ترجی دیں ماں کو ترجی دیں امہ کہہ رہی ہیں جہاں اببہ کہہ رہے ہیں وہاں کریں لیکن باپ اور ماں زبردستی نہیں کر سکتے اس میں اللہ نے بالغ لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بغیر بولو بھائی نہیں ہو سکتی اور بالغ لڑکے کی بھی نہ صرف یہ کہ نہیں ہو سکتی بلکہ جہاں وہ چاہ رہے ہوں والدین کو شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو تو پھر وہاں کرو اس معاملے میں ان کے جذبات کا بولو بھائی خیال رکھو لن تر للمتحابین مثل النکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے جو ولی تھا نا یہ نبی کے پاس ایک کیس آیا لڑکی کے جو ولی تھے چچا باپ نہیں تھے تو چچا ولی ہوتے ہیں وہ لڑکی کی شادی امیر لڑکے سے کر رہے تھے امیر لڑکے سے چچا چاہ رہا تھا کہ میری بھتی جی کی شادی کہا ہو امیر سے اور لڑکی کسی غریب لڑکے کو پسند کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکا دو محبت کرنے والوں میں نکا سے بہتر چیز حقوق پر تو سنیں گے کہ بھئی بیان ہونا چاہیے والدین ایکچولی آج کل اولادیں ایکچولی بہت بگڑ رہی ہیں مفتی صاحب ایک بیان کریں آپ تو بھئی ٹھیک ہے والدین کا بہت بڑا حق ہے لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو کچھ حقوق والدین کے اوپر بھی ہیں جس میں وہ زبردستی کیا خیال ہے مسلط نہیں اسی طرح یاد رکھو جب شادی ہو گئی بہو گھر میں آگئی تو بیٹا الگ بھی رہ سکتا ہے بڑے خطرنا خطرک نہ مسائل چھڑ رہا ہوں ڈر بھی لگ رہا ہے بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ ہی رہے چاہیے یہ جوائنٹ فیملی میں جو برکات ہیں وہ اکیلے رہنے میں حاصل نہیں ہوتی بڑی برکتیں ہیں اور ماں باپ کو خوش رکھو گے ان کے ساتھ رہ کر تو بڑا نوازے گا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن اس معاملے میں بھی والدین زبردستی نہیں کر سکتے اگر بیٹا چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں بیوی کو لے کر کیونکہ مسائل بڑے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں پڑے پاس ہی ہو ایک مسئیبت میں پڑا جاتا ہے گھر میں جب آئے گا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ امہ صحیح ہے کہ اببہ اببہ ہے یا بیگم صحیح کہہ رہی ہے تو وہ اپنی بچوں کی تربیت بعض لحاظ سے کرنا چاہتا ہے معاملے میں بھی والدین زبردستی بولو بھائی نہیں روک سکتے ہم مشورہ تو یہی دیتے ہیں والدین کو خوش رکھو ان کے پاؤں میں جنت ہے قدموں میں لیکن زبردستی قانون نہیں ہے زبردستی کا جب آپ اپنے اختیارات سے آگے جاؤ گے نا تو پھڑے ہوں گے پھر اکثر لڑائیاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ والدین اپنے اختیارات سے آگے جا رہے ہوتے ہیں زبردستی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے تو پھر بھی آپ اپنے حقوق ادا کریں پھر بھی والدین اولاد حقوق ادا نہیں کرے گی تو اللہ کی اس پر لانت ہوگی اللہ نے آپ کا حق زیادہ بتایا ہے اولاد چاہے شادی کر کے الگ رہے لیکن ساری زندگی اس کو آپ کا خیال رکھنا ہے فون پہ آپ کی خیریت آپ سے ملنا عید بقرائید پہ آپ کے پاس جانا میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی تھی میں جب بھی سفر سے آؤں تو میری والدہ بیمارت نہیں سب سے پہلے وہاں جا کے حاضری دوں حج سے جب میں آیا تو پہلے میں دور گیا ہوں اپنے گھر نہیں آیا پہلے اممہ کے پاس صحیح ہے نا آشی رواد لیا وہاں سے اس کے بعد باقی جگہوں پر باد میں جائیں گے تو یہی ہوتا ہے انہی سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور کیا کرنا ہے انسان نے تو یہ تمام حقوق کس کو دینے ہیں والدہ خدمت بھی کرنی ہے تو لیکن اس میں شریعت نے کچھ حدود بولو بھائی اسی طرح یاد رکھو اولاد اگر کما رہی ہے اور والدین اس سے کہتے ہیں کہ پوری تنخواہ ہمیں لا کے دیا کرو دینی چاہیے اولاد کی سعادت یہی ہے کہ پورے پیسے اببہ کو پکڑا دیں لیکن اگر اببہ کی اپنی سی آمدن ہے اپنی کوئی ذریعہ ہے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ اس معاملے میں اولاد پر زبردستی بولو بھائی کیونکہ ہر آدمی پر سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنا خرچہ واجب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ہیں تو پہلے آپ پر اپنے پیسوں سے ہے نہیں ہے تو پھر آپ کس سے مانگ سکتے ہیں بیٹے سے مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ اببہ سے پوچھے بغیری اببہ کے مطالبے کے بغیری دے دی لیکن یہ تو اخلاقی چیزیں ہیں نا قانون نہیں ہیں لاؤ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں تو آپ زبردستی بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں اببہ کے بعد اتنے پیسے ہیں اببہ کہتے ہیں آدھی تنغا مجھے دیا کرو تو اببہ تو اب دنیا سے جانے والے ہیں ہم نے تو اب جمع کرنا ہے نا بچانا ہے ہمیں بھی سارے اببہ ہی کو پگڑا دیں اور اببہ لے کے پھر کیا کر دیتے ہیں گھٹکے میں ایسے اببہ بھی ہمارکیٹ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہاں ہکے میں اڑا جاتے ہیں اببہ وہ بچارہ خون پسینے کی کمائی ہے اببہ کیا کر رہے ہیں صبح و شام بیٹھ گئے ہکے پی رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار نیدو اببہ کے پاس جب اپنے پیسے ہیں اببہ سے کہو اببہ پانچ چھے ہکے اس سے اور خرید لیں جب یہ ختم ہو جائیں پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تو آپ تو جمع ہی کرتے چلے جارہے ہیں تو بہت بڑا حق ہے بہت وقت زیادہ ہو گیا تو آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں والدین کے مسئلے پر انشاءاللہ باقی حقوق جو رشتداروں کے اور دوسرے ہیں وہ کل بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ جل لوگوں نے اعتقاف میں بیٹھنا ہے وہ پندرہ آج پندرہ بار روزہ ہے نا آج چودمہ روزہ ہے تو کل وہ نعیم بھائی سے رابطہ کر کے ان سے فارم لے لیں ٹھیک ہے اور پیسے جمع کرا دیں تاکہ آپ کے لئے سہری افطاری اور کھانے کا انتظام ہو جائے کریں سبحانکاللہ مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ مفتی تارک مسعود